شاہی سید صاحب سینیٹر شاہی سید صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں بریک پہ جانے سے قبل توڑی سی بات ہوئی جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ پیپلز پارٹی جو سندھ کی حکومت ہے وہ بھی ارغمال بنی بھی ہے بلکہ نہ صرف سندھ کی وفاق کی حکومت بھی وہ خود بھی ارغمال بنے ہوئے پھر وہ بات کو لے گئے خیبر پختونخواہ اور طالبان پر جی شاہی سیسا پہلے مجھے یہاں تو بتاں تو بتا دیجئے کہ یہ آپ کس کے یہ ارغمال کس کے ہاتھوں یہ ارغمال بنے ہوئے پیپلز پارٹی کی حکومت کس کے ہاتھوں یہ ارغمال بنی ہوئے اور یہ ارغمال بنی ہوئے تو چار سال سے ساڑھے چار سال سے حکومت کیسے کر رہی ہے دیکھو یہ ساری حقیقت ہے میرے خانوے کے ہر آدمی کو پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہے جو ہمارے پروینس میں حالات ہیں جو پچیس لاکھ آئی ڈی پیز بنے تھے کراچی آئے تھے سواد بنے میں جو ہوا تھا اور یہ پاکستان کے تاریخ میں اس موجودہ حکومت یہ ایک اچھا کارنامہ ہے کہ دنیا کے تاریخ میں پچیس لاکھ آئی ڈی پیز کو واپس چار مہینے میں اپنے گھروں میں لے جانا اور یہ ہماری فوج کی قربانی ہیں سواد بنے میں ہمارے فوج کے کمکم ڈائی تین ہزار لوگ شہید ہوئے دس ہزار لوگ زخمی ہوئے ہمارے سپروینس میں تو آگ لگی ہے تو اس سیچویشن کے وجہ سے ہم نے اپنے وہاں پہ اپنے قوم کا بھی ساتھ دینا ہے اپنے لوگوں کو بھی بچانا ہے اور وہ جو انتہا پسندی ہمارے پاس آئی ہوئے اس کا مقاملہ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہو گئے کرنا ہے اسی وجہ سے ہم ملک میں اور حالات خراب نہیں کرتے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے یہ رغمال کیوں بن گئے یہ رغمال کس کے ہاتھوں بن گئے اس میں یہ رغمال سے میرا مراد تو یہی ہے کہ ہمارے حالات مجبوری یہی ہے کہ اگر ہم یہ در حکومت کو ڈسٹرپ کرتے ہیں حکومت سے علاقہ ہوتے ہیں پیپل پارٹی ڈسٹرپ ہو گئی ہماری فوج ڈسٹرپ ہو گئی ہم وہ انتہا پسندی کو جو نور کرنا چاہتا ہے جو چون ساتھ پین ساتھ سالے ہمارے جڑے کو ختم کر چکا ہے ہم نے اس میں محافظہ لڑنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہم نے نہیں لڑنا ہے یہ ہماری مجبوری ہے تو شاید سے ایسا مطلب آپ پیپل پارٹی کی اتحادی ہیں لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ آپ کا بس چلے اور حالات آپ کو اجازہ دیں تو آپ یہ اتحاد ختم کر دیں جس سے پیپل پارٹی کی حکومت ہلے گی اور حالات کچھ ایسے ہی ہیں اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ رغمالہ بنے ہوئے بالکل میں یہی سمجھتا ہوں جو آپ نے بولا ہندر پر سے دیا کہ میری بس چلے تو اس وقت حکومت میں رہنا میرے لئے نقصان دے بے خاص کا کراچی شہر میں کہ یہاں پہ ہر روز دس بارہ بے گناہ مارے جاتے ہیں وہ چاہیے کسی بھی زبان کے بولنے والے ہو لہذا مجھے تو شرح مارا چاہیے کہ میں ایسے حکومت میں کیوں بیٹا ہوں مجھے آٹنا چاہیے لیکن میں نہیں ہٹ سکتا ہوں کیونکہ یہاں دو چار مر رہے ہیں وہاں آزاروں مر رہے ہیں وہاں ہماری بارڈر پر جو تباہی ہو رہی ہے یا جو ہمارے جو علاقے ہیں مجھے وہاں وہ بڑے نقصان سے بجنے کے لئے وہ بڑی تباہی سے بجنے کے لئے یہاں کی یہ جو پالیسی سے کنسس والی مشاورت والی مسلحات والی اس کو محنے چلانا ہے اور یہ حقیقت ہے جو آپ سمجھتے ہو بالکل یہی میرے حقیقت ہے ورنہ ایک انسان کی قتل پورا انسانیت کی قتل ہے اور کراچی میں ہر دن بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں اور ہم پھر بیٹھتے رہے حکومت کے ساتھ چپکے ہوئے رشتے زیادہ اور بغیر کیا ہو چکتی ہے اچھے تو کہیں شاید صاحب کہیں آپ کا غصہ اس لئے تو نہیں ہے کہ آپ کو سندھ سے سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا پیپلز پارٹی نے کہ جی بیلسی بڑا جو سندھی نیشنلز پارٹی ہیں ان کا بڑا پریشر ہے کہ آپ نون سندھیز کو یہاں سے ٹکٹ دیتے ہیں یہ کہیں وہ غصہ تو نہیں ہے آپ کا اس لئے میں نے تو یہ سنا تھا کہ جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں جو گھر بیٹے ہوتے ہیں وہ خالی دماغ شیطان کا ہوتا ہے لیکن آپ تو ماشاءاللہ روزگار پہ ہو کام پہ ہو آپ کو سلی بھی مل لئیے آپ تو خوشحال ہو آپ کیوں ایسے شیطانی دماغ سوچتے ہو کہ میرا یہ غصہ ہے میرا وہ غصہ ہے میں اس دن ناراض ہوں میں خدا گواہ کسی دن ناراض ہوں میں تو پورا سندھ کو مبارک بات دیتا ہوں اور اپنے پارٹی مرکز اقائدین اور پارلیمانی بوٹ کو اور بالخصوص اس پر یار وری صاحب کو حیراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پورا سندھ میں مظلوم قومیتوں کے طرف سے اس کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے معیار پر پورا اتریں گے میرے لئے تو قومیت میرے لئے تو کوئی چیز مسئلہ مانا نہیں رکھتا میں تو باجہ ہم کے پیروکار کا نارا لگاتا ہوں احترام انسانیت بھی یقین لگتا ہوں میں پر پرپارٹی سے کیوں ناراض ہو جاؤں کہ مجھے سیٹ دے گا میرے پاس دو ایم بی اے یا چوبیس ایم بی اے چاہیے مجلس عمل تھی اس نے خیبر پختونخواہ سے اپنا ایک کینڈیڈیٹ سینٹ کے لیکشن کے لئے کڑا کیا پروفیسر خرشید صاحب کو اسی وقت بشیر بلور صاحب جو آپ کے پارٹی کے سینئر سینئر منسٹر بھی ایک اہم رہنمائے انہوں نے ایک کمپلین اس وقت درج کرائی ریجسٹر کرائی جس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کا تعلق کراچی سے ہے اس لئے کسی طور یہ جائز نہیں بنتا اصول نہیں بنتا کہ ان کو خیبر پختونخواہ سے ٹکٹ دیا جائے اب آج جو شاہی صحیح ہے جو نائنٹین سیونٹی سے میٹرک کرنے کے بعد کراچی میں آکے بز گیا تھا اس کو کراچی کے بجائے آج ٹکٹ دیا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ سے اور وہ جیت بھی رہا ہے تو یہ اتنا بڑا کانٹرڈکشن جب پہلے ایسا ہوا دوہزار دو میں تو آپ کے پارٹی سے اعتراض ہوا آج وہ آپ کے ساتھ ہو رہے تو صحیح ہے یہ پھر آپ نے ایسے سوال کہا کہ جواب کیسے دو چلو بارخان وہ خرشی صاحب کی جو بات تھی وہ ان کی پارٹی کے پارلیسی تھی ہے پیسالہ تھا لیکن ہمارے جو بشی صاحب پہ کہا تھا اسے صحیح کہا تھا کیونکہ وہ اس کے لئے نہ وہاں پہ گھر تھا نہ کوئی رہائش تھا نہ کوئی پیدائش تھا وہ وہاں پہ جا کے جمعہ اسلامی کی دبتر کے اندر ایک کمرے کے اوپر بورڈ لگا دیا کہ یہ خرشی صاحب کا مکان ہے لہٰذا میرا گاؤں ہے میرا قبرستان ہے میری زمین ہے میرا پشاور میں گھر ہے میرا گاؤں میں گھر ہے میں لکھا ادھر ہوں میں نے سالی ہوا کی ہے میری پیدائش ہوا کی ہے میری مٹی ہوا ادھر ہے میں کراچی میں اگر میں آیا ہوں تو کاروبار اور بزنس کے لئے آیا ہوں پاکستان سریعتر کے قانون کے مطابق آیا ہوں میں نے کوئی نشنلٹی چینج نہیں کی اسی پاکستان کے حصے میں ہوں لیکن نائنٹین سیونٹی سے تو آپ کراچی میں رہ رہے ہیں نا تو آپ کراچی کے شہری ہیں میں یہ دیکھو بات سنو میں نائنٹین سیونٹی میں کے ون میں کراچی آیا ہوں لیکن میں اگر مہینے میں دو میں سال میں جیمینے میں جاتا ہوں میرا رابطہ ہے میرا گھر ہے میرا رہائش ادھر ہے میرے ماں باپ ادھر ہے میرے دو سنگے بھائی زندہ ادھر ہے میری بہن ادھر ہے میری بابیاں ادھر ہے میری زمین ادھر ہے شاہی صاحب کیا یہ الزام درست ہے کہ آپ کو جو صوبائی صدر بنایا گیا وہ اس لیے کہ اسفن یار ولی صاحب جو ہیں آپ کے پارٹی کے صدر ان سے آپ کی بڑی قریبی رشتداری ہے کوئی سمدھی وغیرہ ہیں اس کے بعد سینٹ کا ٹکٹ بھی اسی رشتداری کے وجہ سے آپ کو دیا گیا نادیہ تم نے آج قسم کہایا کہ تمہیں شاہی کو غصہ کرنا ہے مگر شاہی نے بھی قسم کہایا کہ تمہارے کسی بات میں غصہ نہیں ہوں گا اچھا تو سچائی میں پارٹی میں آیا ہوں دوہزار سو جواب سنو میرے پارٹی میں آیا ہوں دوہزار ایک میں میرے والد صاحب نے بے باچہان بابا کے ساتھ کام کیا تھا کہ میں پارٹی میں کوئی خاص عوضے پہ نہیں تھا میں بزنس کرتا تھا میں بزنسمنٹ تھا دوہزار ایک میں جب میں نے پارٹی میں شمولیت کی میرے جو اسپاندیویسی رشتہ داری ہے وہ رشتہ داری ابھی میرے خواہ میں دو یا تین سال پہلے ہوا ہے میری بیٹی گاں سے رشتہ ہوا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں رکھے کوئی آئینی کوئی اسلام میں کوئی ایسا ممانجت نہیں ہے کہ کوئی پارٹی میں پارٹی کے دوسرے ہوتاں سے کوئی رشتہ نہیں کرے گا اگر ایسا کوئی ہے تو مجھے وہ لا یا اسلامی یا قانون بتا دو تو تاکہ پھر ہم اس پر سوچے ہم نے پہلے پارٹی میں تھے پارٹی میں بھی کام کیا صدر بھی رہا اس کے بعد انہوں رشتہ بیجا اور ہم نے رشتہ ایک سپ کر دیا اب اگر آپ کے نظروں میں رشتہ ہو گیا اور بہت بڑا گناہ ہو گیا تو اس گناہ کے ماں بھی جاتے ہیں بابا حیمدہ لوگوں کو بولو کہ ایسا نہ کرے اچھا آپ بلا وجہ نراز ہو رہے ہیں شاہی سے میں تو یہ باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ لوگ یہ باتیں اٹھاتے ہیں تو اچھی بات ہے نا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے اگر کوئی لوگوں کے ذہنوں میں ایک اس خزم کے مرس پرسابشن ہے تو وہ کلیر ہو جائیں گے آپ کی جو پوزیشن ہے وہ بھی کلیر ہو جائے گی مجھے خوشی ہو گئی آپ جتنا بھی سوالات کرو گے میں نے آپ کو بغیر رہا کہ میں ہنس کے جواب دوں گا لوگوں کو جو بھی اور بھی کوئی مزید کے شک وقت ہے کوئی پروپیگرنہ ہے کوئی سنا سنا ہی ہے تو وہ بھی آپ پوچھو اچھا ایک بات اور کی جاتی ہے میں تھوڑا سا سینٹر شاہی سید سید کے بات کروں گے اے این پی کے حالے سے کہ اے این پی جو ہے وہ صرف ایک پشتونوں کی جماعت ہے صرف پختونوں کی جماعت ہے اس میں کوئی نون پشتون نہیں ہے ماں سے وائے ایک ایسان وائیں صاحب ہے میرے خلال ہے آپ کے سینٹرل کیا جو باڈی ہے اس میں اس کے علاوہ کوئی بھی نون پشتون نہیں ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جماعت بھی ایک لسانی جماعت بن کے رہ گئی ہے جبکہ اس کا ماضی ایسا نہیں تھا یہ جو حالات آپ کو موجودہ جو حالات آ رہا ہے وہ جا رہا ہے آپ جی بات کچھ حد تک صحیح ہے کیونکہ ہماری پارڈی میں پہلے حاکم علی زرداری صاحب مرہون جو ہے پریجنس صاحب کے والے صاحب ہے وہ بھی اسی دے پہ صدر رہ چکا ہے شیرماز مہزاری صاحب ہے حاضر بزنجو والے اور یہ ہمارے رسول بھر پریجو والے یہ سب نیم میں تھے پھر ان بھی یہ سب ساتھ کام کیا ہوئے یہ تینوں سموں کے خاص کر جی ایم صحیح نہیں ہے یہ ہماری تاریخ واقعی آپ جو کہتے ہو صحیح ہے اور وہ رامی انسانیت پہ وقت اور حالات بدلتے رہتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کیے نہ ہماری ساتھ میں ایسی کوئی چیز ہے نہ کوئی سنگ نظریہ ہم آج بھی اپیر کرتے ہیں ہم تو اردو بولنے کے جنگ بھی لڑ رہے ہیں ہم تو بلوچوں کے بھی جنگ لڑ رہے ہیں ہم تو بلوچستان بھی جو ظلم اور اس میں بھی بات کرتے ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ لیکن اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان پیپر پارڈی لڑکانے کے طرف جا رہی ہے اور نواز شریف کیا پنجاب کے طرف نہیں جا رہا ہے تو یہ تو ایک چیز ہے جو سیکل بن رہا ہے جو بیرونی قوتیں چاہتا ہے کہ قومیت ہو جائے یا لسانیت ہو جائے یا جو چاہتے ہیں تو میں بھی شاید اس کا اثر ہو لیکن ہماری پاس کوئپن ہے یہ آپ تو لگتا ہے کہ کسی سازش کے نتیجے میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی مائنسیت ہے دیکھو بلوچ سکتا ہے کیوں کہ اگر ہم پنجابی شندی بلوچ پہ جائیں گے اور صوبوں پہ جائیں گے اور مہاجر پتھان بھی جائیں گے پنجابی بھی جائیں گے تو یہ تو بربادی کی بات ہے ہم تو جب پاکستان بن لیا اور تسلیم کر دیا اور مان لیا اور حضر پتال لیا تو ہمیں تو پاکستان ہو کے کام کرنا چاہیے شاید صاحب اگر میں آپ کی اس بات کو سچ مان لوں کہ یہ ایک ڈیفرنٹ مائنسیٹ ہے جو کہ ایمپوسٹ کیا جا رہا ہے اس جماعت پر اور زبردستی ہے ایک این پی جس کا ماضی ایسا نہیں تھا لیکن اب اس کو ایک ایتھنک جماعت کے طور پر سامنے لائے جا رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے جلسوں میں جیے پختون کے نعرے لگائے جاتے ہیں دیکھو بات سونا یہ تو کئی ایسے نعرے ہیں جاگ پنجابی جاگ تیرے پگنو لگی آگ پتہ نہیں اس تیرے سے کیا نعرے نہیں ہیں کونسی نعرے نہیں ہیں مجھے بتاؤ کسی زمان کے نہیں ہیں پھر یہ آپ جسٹیفائی تو نہ کریں کسی برائی کو برائی سے ملا کے جسٹیفائی تو نہ کریں پھر اگر آپ بولتے ہو جیے پختون پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو پھر کیا بولو مجھے آپ بتاؤ مجھے اعتراض نہیں ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں جب آپ جیے پختون کا نعرہ لگا رہے ہیں تو پھر تو آپ اپنے آپ کو ایک لسانی جماعت ڈیکلئر کر رہے ہیں نہیں ہم کہتے جیے سندھی جیے پختون جیے پنجابی جیے بلوچی اور بنے پاکستان امتے یہ کہتے ہیں پاکستان کا نعرہ لگا لے ہم تو کہتے ہیں کہ جیہ سن جیہ پختنگاہ جیہ پنجاب جیہ پنجسان بلے پاکستان ٹھیک ہے شاہی سے سب ایک آخری بات جہاں ہم نے اتنی کانٹروورسیز پر بات کر لی ہے اور آپ نے یہ مجھ سے کہا بھی ہے کہ آپ غصہ کسی بات پر نہیں کریں گے حسس کے جواب دیں گے اور میں نے بہت سی باتیں آپ سے یہ بھی کہا کہ جو لوگوں کی ذہنوں میں پرسیپشن ہے وہ کلیر ہو جائے لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو شاہی سہد صاحب آج سینیٹر شاہی سہدہ وہ ایک زمانہ تھا جب اب وہ بزنس میں نے وہ یہ باتیں کرتے ہیں ایک زمانہ تھا وہ کراچی کی سڑکوں پر رکشا چلاتے تھے کیا اس بات میں حقیقت ہے کوئی بلکل یہ حقیقت ہے میں نے رکھشا چلو میں نے پہلے نہیں مانا تھا آج تمہارے کو مانا چلو میں نے رکھشا ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے میں نے گناہ نہیں کیا میں نے کیا میں سر مائر آدمی ہوں میں نے رکھشا بھی چلیا میرے آج میں پیٹرول میں سینجی بھی ہے میرے ٹیکسٹائل جو میمن نے وہ کام کرتے ہیں میں نے وہ بھی کیا تو اس میں کوئی اے بھی نہیں ہے بلکل کوئی اپنی ہے میں تو صرف جانا چاہ رہا لیکن ایک چیز سنوں لیکن ایک چیز دنیا کو واضح کرنے گے میں کہ میں قسم کہتا ہوں اپنے بچوں کی سرکتہ کہ میں نے کبھی مرد نہیں کیا میں نے کسی کوئی قتل نہیں کیا میں نے کوئی منشیات نہیں بھیجی اور دوسری اور آخری بات انیس سو ایسی سے اللہ کے پضل سے اس شہر کراچی میں میں انکمٹس پیڈ ہوں میرا انکمٹس نمبر ہے جو کہ میں نے ابھی سینٹ میں اپنا کوشوارہ دیا ہے اگر کسی کو چیک کرنا ہے تو وہاں سے جا کے چیک کر دیں ٹھیک ہے شاید ایسا پروگرام کے بکل آخری حصے میں تھوڑی سے سنجیدہ بات میں آپ سے یہ کروں گی کیونکہ کیوں ہم بات بہ یہ بات کریں کہ این پی ورسز ایم کیوں ہمیشہ ہم یہ لڑائی جگڑے کیوں دیکھیں بہت عرصے بعد کراچی میں کچھ جا کے سکون آیا ہے چیزیں بہتر ہوئی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے این پی اور ایم کی ایم آمنے سامنے رہے ہیں دو بدو رہے ہیں جگڑے لڑائیاں ہوتے رہے ہیں یہ بھی کسی سازش کا حصہ ہو سکتا ہے آپ اتنی چیزیں کو کہتے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے یہ سازش ہو رہی ہے یہ سازش ہو رہی ہے تو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ اس کے پیچھے بھی کوئی سازش ہو سکتی ہے دشمن چاہتے ہوں کہ کراچی کی سٹیبلٹی قائم نہ رہا ہے کراچی میں دو جماعت ہے آپ اس میں لڑتی رہے سلیم صافی کا ایک سٹیٹمنٹ بھی وہ آپ کو آرٹیکل بھی یقیناً آپ کو یاد ہوگا محترمہ آپ کو خود یاد کرنا چاہی ہے کہ میں نے ایم کی ایم کے جو زمنی الیکشن ایمینے کا میں نے ان کا ساتھ دیا تھا میں نے ہمیشہ ایم کی ایم کے بدنائن زورو پر ہم بیس مرتبہ گئے ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا اور ان کا اور ہمارا جو لبرل سوچ ہے وہ ایک ہے ہم نے کبھی ایم کی ایم کی محالفت نہیں کی ہماری جو جنگ ہے وہ دہشتگردوں سے اب بدقشمت یہ کہ آپ سب لوگ ایم کی ایم بیچارے کو دہشتگرد سمجھتے ہوں میں نے کب اس کو دہشتگرد سمجھا ہم اس کو دہشتگرد سمجھتے ہیں میں تو ایک دہشتگردوں کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی دہشتگرد ہے وہ سن لے میری جنگ دہشتگرد سے ہے چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو چاہے وہ کسی بھی مسئلہ کا ہو چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو میری جنگ اس دہشتگرد سے تو یہ الیاس کلور صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ جو پروگرام کے بلکل پہلے اس میں میں نے کہا تھا کہ شاہی سہید ہی وہ شخص ہیں جو کراچی میں ایم کی ایم کو نکل جنہوں نے ڈالی ہے کسی سندھی وڈیرے نے نہیں ڈالی ہے تو آپ اس کو قطعی طاپے مسترد کرتے اور اس کو آپ کنڈیم بھی کرتے مضمت بھی کرتے میں اس کی بیان ان کو بلکل اس اسے کو کہ ایم کی ایم نہیں دہشتگردوں کو نکل ڈالا ہے وہ اگر ایم کی ایم پر بولتا ہے تو کسی کا نام لیتا تو غلط لیتا ہے میں کسی پارٹی کسی بندے کسی کا نام نہیں لیتا ہوں جو دہشتگرد ہے میں اس کے خلاف ہوں تا ہوں اور رہوں گا اور اس کو نکل ڈالا ہوا ہے اور ڈالوں گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ شاہی سہید صاحب ہم سے خصوصی بات کرنے کا ہم اتنا ٹائم دے کرنے کا ناظرین یہ نے سن کے سہبرہ شاہی سہید صاحب سے آج ہم کل کے بات کر رہے تھے اور ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہم نے کچھ جان بھی پائے کہ صوبائی صدر تھے سن کے اور اس سے انہوں نے سینٹر تک کا سفر جو تہہ کیا وہ کس طرح سے تہہ کیا اس میں کیا کیا ان کو مسائل آئیں ایک جو اہم بات انہوں نے کی کہ بارہ مہی کی سازش ان کو لگتی ہے کہ یہ دوبارہ ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ان حالات کے باوجود آج ہم بے غیرت ہیں جو ہم پیپلز پارٹی کا اتحاد کیے ہوئے بیٹھے ہیں اور اگر ان کا بس چلے تو وہ اس اتحاد کو یہ کوئی مسلحت کے تحت انہوں نے اتحاد کیا ہے ان کا بس چلے تو اس اتحاد کو وہ ایک منٹ آگے نہ سننے دے فیلال دیجئے پروگرام ہے کوئی جواب سے نہ دیں میرزا کوئی جواست اللہ حافظ موسیقی